اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے آئیے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں باوضو حالت میں اول آخر آپ نے تین دین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین دین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ آپ نے ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا یعنی کہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے اس کلمہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہنا ہے کہ باوضو حالت میں یعنی وضو کر کے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اس وظیفے کے برکت سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہر بیماری سے رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی دیدارِ الہی نصیب ہوگی گھر میں رزق اور مال و جان میں برکت ہوگی آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور اس کلمہ توحید کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ خالص اللہ کے لیے سچے دل سے کہتا ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خالص اللہ کے لیے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ قیامت کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار ہوگا ایک دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْحَدُ أَن لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ جس کسی نے بھی سچے دل سے گواہی دی لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علامہ کوئی بھی معبودے برحق نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اس پر جہنم کی آقواللہ نے حرام کر دیا ہے ناظرین یہ رہی لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ کی فضیلت جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے اب آئیے دیکھتے ہیں صاحب کی باتیں صاحب کا کہنا ہے کہ جو شخص 1111 بار پڑھتا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وہ تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا ناظرین صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ 1111 کی تعداد میں پڑھنے کا حکم کس نے دیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیا ہے اور 1111 بار پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا ہوگی ہر بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے اس بات کا بھی ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے پتا چلا اور صاحب نے کہا کہ 1111 بار پڑھنے سے گھر میں رزق جان و مال میں برکت ہوگی ناظرین اس کا بھی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے ناظرین صاحب نے ذکر و عذکار و وظیفے کی جو تعداد بتائی ہے اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی ذکر و عذکار یا وظیفے کو کسی تعداد کے ساتھ خاص کرنے کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ کسی انسان کو حاصل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وظیفے یا ذکر و عذکار کی تعداد کا ذکر کیا ہے صرف اسے اور اتنا ہی تعداد میں پڑھا جائے گا تو ہی اللہ کی ہاں قبول ہوگا ورنہ مردود ہو جائے گا یعنی ریجیکٹ کر دیا جائے گا ثابت ذکر و عذکار کے علامہ کسی بھی ذکر و عذکار یا وظیفے کی تعداد کو فکس کرنا گہر شرائی عمل ہوگا یہ بدات ہے دین میں نئی ایجاد ہے دین اسلام کو بدلنے جیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ حوضے کوسر پر آئیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ حوضے کوسر سے جو ایک مرتبہ پیئے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اسی حوضے کوسر کے پاس لوگ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں لیکن میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے انہیں روک دیں گے جب میں فرشتوں سے دریابت کروں گا یعنی پوچھوں گا کہ میرے امتی کو روکا کیوں گیا تو فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے سحکن سحکن لمن بدل بعدی بھگاؤ بھگاؤ دوری ہو دوری ہو جس نے بھی دین میں تبدیلی کی ناظرین گوھر کرنے والی بات ہے کہ دین میں کسی بھی طرح کی کمی ازیادتی کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لینا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ دین میں منمانی نہ کریں ناظرین ایک ہزار ایک سو گیارہ کی تعداد میں لا الہ الا اللہ کو پڑھنا گیر شرعی عمل ہے اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اس لئے اس لا الہ الا اللہ کو اس تعداد کے ساتھ خاص نہ کریں ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں بغیر دلیل کے ہیں اور وظیفے کی تعداد والی بات جھوٹ پر مبنی ہے جس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ یہ ایک عام وظیفہ ہے اور اس کے بہت سے فضائل کتاب و سنت میں آئے ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ ثواب کے حق دار ہوں گے ناظرین آپ بھی اگر کسی دینی میسیجز یا ویڈیوز کی جانت پرطال کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لنک بھیج کر بتا سکتے ہیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں